امران خان استیفہ دیں اور گھر جائیں بلاول پھٹو نے وزیراعظم کو چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا گجرات میں لانگ مارچ سے خطاب میں چیلنج دیا استیفہ دے کر الیکشن میں مقابلہ کریں بس بہت ہو چکا سیلیکٹڈ کو جانا ہوگا جتنی گالیاں دیں اب نہیں بچ سکتے سیاسی درجہ حرارت اروج پر تحریکی ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم انیکشن وفاقی کابینہ کے اجلاس مسلسل تیسری بار ملتوی کر دیا علیم خان اور جانگیر ترین کو منانے کا ٹاسک عمران اسماعیل اور پربیس خٹک کو دے دیا علیم خان اور نون لیگ میں رابطے نون لیگ نے ساتھ دینے کی صورت میں وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی جانگیر ترین اور علیم خان نواز شریف سے رابطے میں ہیں شہباز شریف اور علیم خان کی بھی خفیہ ملاقات ہو چکی ہے ہماری تیاری مکمل ہے ادم اعتماد والے شوق پورا کر لیں وزیراعظم عمران خان کا چیلنج کور کمیٹی جلاس میں کہا جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے وزیراعظم کا جنوبی پنجاب صوبہ کا بل قومی اسمبلی لانے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی یا ناکام عمران خان چین سے نہیں بیٹھیں گے شیخ رشید کا اعلان کہا تحریک ادم اعتماد تحریک اتمنان ہوگی اپوزیشن کو ایک سو بہتر بندے پورے کرنا ہے ناکامی ان کا مقدر ہے ادم اعتماد میں ناکام ہوئے تو تھرڈ امپائر پر الزام لگا دیں گے اپوزیشن کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں جھاڑو پھرے گا پشاور دھماکے میں ملوث چھے ملزمان تک پہنچ گئے ہیں پشاور کے علاقے کوچھا رسالدار میں خودکشتما کا حملہ آور دوہدار بیس میں پشاور سے افغانستان منتقل ہو گیا تھا دو سالہ تربیت لیتا رہا کالدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا نام احسان عبداللہ ہے حملے کے ماسٹر مائنڈ کا بھی پتہ لگا لیا مویشوں میں بیماری چکن کے گوشت پر آئی گھرانی کراچی ہیدراباد سمی دیگر شہروں میں منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگا فی کلو قیمت چار سو تیس روپے تک جب پہنچی دکانداروں نے پولٹی فارم کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے